رام رام دوستو سواگت آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دے سیمانس میں دوستو آج آپا بات کرانگے کاسی لنگ اڈکے کی آپا جاناں گا ان کی لائف سٹریگل انکم فیملی وائب اور انیک پہلو سے تو دوستو ویڈیو سرور کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کرلے اور بیل آئیکن بھی دباتے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو دوستو ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھنا کاسی لنگ اڈکے کا زنم 18 دسمبر امنی سوانمہ میں سنگالی مہاراشٹ میں ہوا ان کے فیملی میمبرز کی بات کرنا تو ان کی فیملی میں ان کے ماتا پتا ایک بھائی اور ایک بہن ہے اور ان کے پتا جسان ہے جتھا ایک ریسلر بھی رہ سکے ہیں ان کے ایسوٹیشن کی بات کرنا تو انہوں نے آئی سکول کی پڑھائی سنگالی سکول سے کی ہے اور بات کرنا کہ ایسوٹیشن کی پڑھائی تو انہوں نے والچند ڈیگری آف انزینیرنگ کولیج سے پڑھائی پوری کی ہے اور اگر آپ آئیں کے میٹیل سٹیٹس کی بات کرنا تو ان کی ابھی سادی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی گر فرینڈ ہے اگر آپ آئیں کی ہو بھی اس کی بات کرنا تو انہیں ٹریولنگ اور دوستوں کے رات رہنا بہت پسند ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں ان کے قدر گھٹے کی ان کی ہائیٹ پاس فٹ گیارہ انز ہیں اور وزن لگ بڑ پیس ایک ترگیزی ہے دوستو بات کرنا ان کے سٹریک لائف کی تو کسیلنگ اڑے کے انگری پریوازی بلون کرتے ہیں اور ان کے پتا ایک کسان ہے تو یہ بچپن میں سکولوں میں ہونے والے جمعوں میں باڑھ رہے تھے اور اپنے ٹیم کو ٹیمپن بناتے تھے اور دیرے دیرے دکھلتے رہے لیکن دوزار تیرہ میں ان کی پتا کی مردیو کے بعد ساری ذمہ داری کراسیلنگ کے کندوں پر آ گئی لیکن کراسیلنگ اڑکے نے حال نہیں مانی کافی دنوں بعد ان کے انکل نے انہیں ماراست بلا لیا ان کے انکل بھی ایک کوڑڈی پلے رہے اور بعد پیٹرولیم کی اور سے کھیلتے تھے کراسیلنگ اڑکے نے ٹرائل دیا اور وہے پاس ہو رہے اس کے بعد جب آگے ان کا سلیکشن مہندرہ ٹیم میں ہو جیا اور وہے وہاں پر اچھا پردہ سن کرنے لگی لیکن جب پرو کمٹی ہوئی تو ان میں ان کا سلیکشن لیا گیا تو وہ اس میں بھی پاس ہو گئے اور اس کے بعد اس پرکار ان کا سیزن ون میں دبنگ دیلی کی اور سے ڈیبیو ہوا اور سیزن ون میں دبنگ دیلی نے انہیں دس لاکھ میں خرید لیا شروعاتی چاہ سیزن میں ان دبنگ دیلی کی اور سے کھیلتے تھے لیکن سیزن پاس میں انہیں یوں ممبا نے خرید لیا اور سیزن سکس میں بینگلور بلز کی اور سے کھیلتے ہیں تو دوستو بات اکر آپ آنگے پوائنٹ کی تو یہ سیزن دو میں سب سے زیادہ پوائنٹ لینے والے کھلاڑی رہے ہیں اور سیزن دو میں انہیں بیسٹ ریڈر آف دا ٹورنامنٹ کا وارڈ بھی ملا ہے اور انہوں نے سیزن تین میں ایک میچ میں چوبیس پوائنٹ لے کر ریکورڈ بنایا تھا جو کی بعد میں پردیپ نروال نے توڑ دیا اور یہ سیزن پاس میں ایک آف میں سب سے زیادہ پوائنٹ لینے والے کھلاڑی بھی بنے انہوں نے ایک آف میں پندرہ پوائنٹ لیے تھے اور سیزن سکس میں بھی یہ لگاتار اچھا پردرسن کر رہے ہیں تو دوستو اب بات کرنا پائیں کہ انکم کی تو سیزن سکس میں بینگلورو نے انہیں پتیس لاکھ میں کریتا تھا اور ان کی کل نیٹ ورث کی بات کرنا تو ان کی ٹوٹل نیٹ ورث تیس سے پیتیس کروڑ کے بیچ میں ہے تو دوستو ہمیں امید آپ کو ہمارے چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ہی بائی گرفی ویڈیو ملتی رہے موسیقی